موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہو آپ سب دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں اسی دعا کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں اور یہاں پہ دوپہر کا ڈائم ہو اور میں بنا رہی بچوں کے لئے لنچ لنچ میں میں نے آج ان کے لئے یوک شاک پڑنگ بنائی ہے اور یہ چونکہ میں پاس رات کو میں نے بنایا تھا کیمہ کیمہ میرے پاس بچ گیا تھا میں نے اسی میں ایک آلو بوئل کر کے ڈالا ہے اور آج میں بچوں کو لنچ میں یہ دے رہی ہوں ساتھ میں چائے بھی بناوں گی تو جو میں نے آج ریسپی بنانی ہے وہ ہے کیک کی ریسپی وہ بھی ویڈاوٹ آون کیونکہ مجھے کافی سری فرمائش آئی تھی اپنی ہی فیملی سے کہ میں ویڈاوٹ آون کیک کی ریسپی بتاؤں کیونکہ پاکستان میں جیسے آپ کو پتا ہے بہت زیادہ آون یوز نہیں ہوتے تو چلے آج میں آپ کو ویڈاوٹ آون کیک کی ایک اچھی سی ریسپی بتاؤں گی تو پہلے میں اپنے بچوں کو لنچ کرواتی اور پھر بناتے ہیں کیک چلے یہاں میں نے بچوں کو لنچ کروا دیا اور میں بنانے لگی ہوں کیک کیک کے لیے سب سے پہلے میں نے فور ایک لیے ہیں اور پلین فلاور لیا ہے ملک لیا ہے میں نے اس میں ونیلہ حسن جائے گا بیکنگ پاورڈر جائے گا انسالڈیٹ بٹر جائے گا اور آئسنگ شوگر جائے گی اور سکیل پہ جس پہ میں اس کو میئر میٹ کروں گے اگر آپ کے پاس سکیل لیا تو آپ اس کپ کے حساب سے بنا سکتا ہے مثلا اگر آپ نے ایک کپ اس میں پلین فلاور لیا ہے تو ایک کپ شوگر لیں گے اور پھر اسی کے مطابق یہ بٹر اور چیزیں جائیں گی چلے آپ سٹارٹ کہتے ہیں کیک کی تیاری تو جی یہاں سب سے پہلے میں نے سکیل پہ ایک ناپے اور جتنے ویٹ کے ایک ہے اسی ویٹ کا میں اب اس میں پلین فلاور جائے گا اور اسی ویٹ میں میں اس کی شوگر اور بٹر جائے وہ بھی اسی ویٹ میں ڈالوں گی تو جی یہاں میں نے بٹر اور شوگر جو ہے وہ 240 گرام بٹر 240 گرام شوگر لیا اب میں اس کو جو ہے مشین کے ساتھ جو ہے وہ ویٹ کر رہی ہوں جب تک کہ یہ ایک فلافی سا جو ہے وہ پیس نہیں کلتا تو جی یہاں پہ میں نے بٹر اور شوگر کا جو ہے وہ میں نے ایک بنا لیا ایک فلافی سا مکسچر اب میں اس میں ایڈ کروں گی فور ایک تو جی یہاں ایڈ جو وہ میں نے دالیا وہ بھی میں بٹر اور شوگر کے ساتھ جو ہے وہ بیٹ کر رہی ہوں تو جی یہاں شوگر ایگو اور جو بٹر تھا وہ ہو چکے اس کو میں نے ایک سمود سا پیس بنا لیا اب میں اس کے اندر جو ہے یہ فلاور میں نے رکھا اس کو فلاور کو جو ہے پلین فلاور کو ہم چھاند کے اس میں ڈالتے ہیں اور پھر اس کو بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ مکس کرتے ہیں تو فلاور کو جو ہے وہ آپ نے چھاند کی ڈالنا ہے کیونکہ پھر اسے کیک جب وہ اچھے سے پھولتے ہیں اور فلاور بھی آپ نے پلین فلاور لینا ہے اگر آپ نے سرف ٹیزنگ فلاور لیا تو پھر آپ کو اس میں تھوڑا سا بیکنگ پونڈر جب وہ کم ڈالنا پڑتا ہے کیونکہ سرف ٹیزنگ فلاور میں جو آر ایڈی بیکنگ پونڈر ہوتا ہے لیکن کیک کے لیے جو ہے وہ پلین بھی اچھا اور سرف ٹیزنگ فلاور وہ بھی اچھا تو پلین فلاور ڈالنے کے بار میں اس میں ٹو ٹیبر سپون جو ہے وہ ملک ایڈ کروں گی اس کے بعد میں اس میں ون ٹیبر سپون جو ہے وہ بیکنگ پاودر ایڈ کروں گی اور ساتھ اس میں ون ٹی سپون ون ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی ونیلا ونیلا ایسن ونیلا ایسن ڈالنے کے بعد اب ان تمام چیزوں کو جو ہم اچھے سے اس میں بیٹ کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں نیکسٹ تو جب تک میرا مکسٹر جو ریڈی ہوتا ہے میں نے یہاں پہ ایک دیکھ شا لی ہے نان پاس سٹیل کا سٹین تھا اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ ایک سٹیل کی پلیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھتے ہیں ٹین منٹ کم از کم پہلے آپ کو پری ہیٹ کرنا ہے یہاں پہ کیک کا مکسٹر ہے وہ ریڈی ہو چک ہے جتنا بھی یہ بیٹر ہے وہ اس میں ڈالتی ہوں اور جو میں دیکھ چاہ پری ہیٹ رکھا کرنے کے لیے وہ بھی ٹین منٹ میں ہو چک ہے وہ بھی پری ہیٹ ہو گیا ہے تمام جتنا بھی یہ مکسٹر ہے اب میں یہ ڈالوں گی اس پین میں پین میں اور پھر ہم کرتے ہیں دیکھ تو جی کیک جو میں نے ڈال دی ہے سانچے میں اور میں اس کو رکھنے والی دیکھ چے میں بسم اللہ مانے رہی اب ہم اس کو ڈھاک کے رکھتے ہیں 45 to 50 منٹ کے لیے تب تک کہ ہمارا کی جو ہے وہ ری ڈی ہوتا ہے تو جی یہ کیک میرا پھول رہ اور اب ٹائم دیکھتے ہیں ابھی ٹائم ہے اس کے پکنے میں تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی فائنل لوک چلیں جی یہاں میرا کیک جو ریڈی ہو گیا اور میں نے چیک بھی کر لی ہے کیک جو اچھے سے پک چک ہے اب ہم اس کو ڈش بھی کر لی ہے ماشاء اللہ میں نے کیک کٹ کر لیا آپ دیکھیں کہ نائس کیک ریڈی ہو ہے اور میں نے فرس ٹائم جو ہے ویڈاوٹ اوون کیک بنایا آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میں اس کے ساتھ ہی اپنا کیک انجوئے کرتی ہوں اس خوبصورت سے ویدر کے ساتھ اور ساتھ ہی اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں ایک نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ